ہیلو میرے پیرنس ویلکم دو میرے چینل تو سانو اور پیٹ کے لاز پارٹ میں کچھ ہی ہو ہوتا ہے کہ سانو ہوتی ہے کہ وہ پیٹ کے گھر جاتی ہے اس کے پیرنس کو منانے کے لیے لیکن وہ اس کے پیرنس سے بات کرتا ہے اس سے پہلے ہی سانو اور پیٹ کے ریلیشن کے بارے میں پیٹ کی ممی کو پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیس کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد پیٹ کی ممی کو سب کچھ سست پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے بیچ میں ایسا ہی رشتہ ہے جس کے بعد پیٹ کی ممی کو زیادہ ہی ناراض جاتی ہے انفیکٹ اس کے باپا بھی تو ان کے بیچ میں کافی کنورسیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پیٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے روم میں چل جاتی ہے کہ مجھے اس گھر کے اندر اب نہیں رہنا ہے اور وہ جب باہر آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ سانو کو بھی لے جاتی ہے اور پیٹ جوا ہے اور اس کے بعد پیٹ جو ہوتی ہے کتنے میں سانو جو ہے بوس کا ہاتھ پکڑتے تم گھر جلوں میں ساتھ اور اس کے بعد سانو جو ہوتی ہے وہ پریت کو گھر پہ لے جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد سانو جو ہے وہ پریت کو گھتے تم یہاں بیٹھو پریت نہیں کہاں جلدی ہو رہی تھی بات کر رہے دھنا ماں پہ تمہیں کتنی جلدی ہوتی ہے پریت تو پریت جو ہے وہ سانو کے گھلے لگ جاتی ہے سانو بس اب کچھ مت کھو اگر اتنی پرابم ہے تو میں یہاں سے بھی چل جاؤں تو سانو جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب پریت سے کہتی ہے کہ پاگل ہو گئی ہو کیا کسی بات کرتی ہو تم بچوں کی طرح پریت پاگل ہو گئی ہو کیا میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ماں بات کرنی چاہیے تھی اور تم ہو کے یہاں آگئی ہو تو پریت جو ہے وہ سانو اس کہتی ہے وہ نہیں مانیں گے تم نے دیکھا نہیں تھا وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مانیں گے بلکل نہیں مانیں گے کم سے کم آپ کی ممی باپا نے آپ کی سنی تو صحیح وہ تو سننے کو بھی تیرار نہیں تھے اور آپ کو لگتا ہے وہ میری بات مانیں گے ایسا ہو سکتا ہے سانو تو سانو کی تیار کم سے کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا پریت تو بریت جو ہے وہ سانو سے تھوڑا سا دور پیٹ جاتی ہے تو سانو اس کے پاس آتی ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہو گیا پہلی پریشان ہے میں اور کر رہی ہوں تو اس کے پاس آتی ہے اور بیٹھتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے جو ہو گیا اسے چھوڑ دیتے اب تم کچھ کاؤ گی تو بھی کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا تو سن کہتی ہے آرے لیکن اتنے میں سن کی ممچ ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ بریت کے پاس بیٹھتی ہے اور اسے سمجھا رہی ہوتی ہے تو بریت جو ہے وہ اس کی ممی سے بولتی ہے ایسا نہیں آنی کہ مجھے ساکت کہ یہاں آنا تھا جو معلوم ہے وہ کب سنیں گے اور کب نہیں سنیں گے اس وقت وہ بلکل بھی نہیں مانیں گے ہماری بات بلکل بھی کا مطلب ہے بلکل بھی نہیں انفرک آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے مجھے جانے سے نہیں روکا انہیں ایک بار بھی فرق نہیں پڑا کہ یہاں مجھا رہی ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ دیکھا انہیں کوئی فرق نہیں پڑا وہ مجھ سے ہر رشتہ توڑ سکتا ہے لیکن میری بات نہیں مانیں گے تو سانو جائے وہ تھوڑا سی اموشنل جاتی ہے تو اس کی آنکھ میں مطلب آسو آ جاتے ہیں تو پریٹ جائے وہ اسے کہتی ہے ارے تم سانو تو سانو جو امی جائے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پریٹ جائے وہ سانو کو گلے لگاتی ہے سانو پلیز نہ کیوں رو رہے ہو تو سانو کہتے نہیں کچھ نہیں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ تمہارے پیرنس کے لئے تم سے زیادہ ضروری یہ سب لوگ ہے کیا تو پریٹ کہتی ہے شروع سے ہے اس لئے تو ہمیشہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرے پیرنس مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ ایسا نا نائنٹیز کے فلم کے ہیں تو پھر سانو کی طور سیاسی آ جاتی ہے تو پری کہتے دیکھو آپ کے جارے پر مسکرانت کتنی اچھی لگتی ہے اور اب مجھے دیکھو نا مجھے بیسے بھی آپ کے ساتھ رہنا اور کسی کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ کے ساتھ رہنے کے لئے اگر تھوڑا بہت سیکریفائس کرنا پڑے تو کر لوں گی تو سانو کہتی ہے تھوڑا بہت تم اپنے پیرنس کو چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہو اور تم مجھے گئے تھوڑا بہت تو پریٹ کہتی ہے میں دنیا چھوڑ کے تمہارے پاس آجاؤں یہ تو صرف میرا بس چلے نا اگر کوئی مجھے کہے کہ تم میں سپیس میں ہو اور میں آرث پہ ہوں تو میں سپیس میں آجاؤں گے آرث چھوڑ کے کیونکہ مجھے تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے تم کہیں بھی رہو چاہے تو سانو کے چھوڑ پہ تھوڑی سی سمائل آتی ہے تو پہی کہتے پس اس سمائل کے لئے نا میں دنیا کی ہر بکواس کر سکتی ہو ہر اچھی بات کر سکتی ہو میں مسکرار تمہارے چھوڑ پہ ہمیں اشارہ نیچی ہے نا سانو تو سانو کو تھوڑی اور ایسی آ جاتی ہے تو بھی پھر سے اس کی کال پہ کس کرتی ہے سانو I love you لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے دیکھا نا کیا ہوا وہیں پہ کس کرنے کی لگ رہی ہے تمہیں بے شرم تو پہی کہتے ہیں اچھا سائی گلتی میری ہے نا آپ کی تو کوئی گلتی ہی نہیں ہے تو سانو کہتے ہیں میری گلتی ہے نا کہ میں اس وقت تمہاری باتوں میں آگئی ہو تمہیں کس کرنے کے لئے تیار ہوئی اگر اس وقت نہیں مہنی ہوتی اور تمہارے ممی نہیں دیکھتی تو کیا پتہ میں ان کو منا لیتی نائنٹیز کو ٹونڈی میں لے آتی تو پہی تھوڑا سا ایسے لگ جاتی ہے دوسران کہتے ہیں آپ کیوں آس رہی ہو تو پہی کہتے ہیں آہ نہیں تو کیا جو چیز پوسیبل ہی نہیں ہے وہ پوسیبل کرنے کے لئے کہہ رہے ہو اور وہ نہیں آتے ہیں ان کے لئے نا ان کے پرانے دھانتر باتی بیچار بہت جروری ہے اور ہم دھیرے نہیں جمانے گے اچھا چھوڑو میں روم میں جا رہی ہوں تو سنو پہ اس کو ایسے دیکھتی ہے تو بھی کہتے ہیں روم میں تمہارے روم میں میری جان کے کمرے میں اچھا ٹھیک ہے جاؤ تو اس کے بعد پرید ہوتی ہے وہ سنو کے روم میں چل جاتی ہے اور خوشتے کے بعد سنو اپنے کمرے میں چل جاتی ہے تو اس وقت پرید اپنے کسی دوست سے بات کری ہوتی ہے تو سنو اسے دیکھ گئی ہوتی ہے بس دوست سے لیکن جب پرید سنو کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اشارے میں کہتی ہے کہ اندر آجاؤ تم بھار کیوں کھڑی ہو روم کے اندر آ کے دیکھ لو تو سنو اس کمرے میں آ جاتی ہے اور سیدھے ہی پرید کے پاس جا کے اسے اس کی کمر سے پکرتی ہے اور اپنے قریب کر لیتی ہے تو پرید کی جو دھرکن ہے وہ تو تیز ہو جاتی ہے اور اس کی زبان جائے وہ لرکڑ آنے لگ جاتی ہے اور سنو اسے بڑے شرارت طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو بینچے ہے وہ اپنی فرن سے کہتی ہے میں کرتی ہوں نا تو میں کال اور اس کے بعد وہ اپنا پون سائیڈ میں رکھ دیتی ہے سنو یہ کیا ہو رہا ہے تو سنو جائے وہ کوئی ریپلائی نہیں کرتی ہے انفیکٹ اس سے کہیں زیادہ پیار سے پھر وہ پرید کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو بھر کہتی کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا کیوں میں ایسا دیکھ رہی ہو تو سنو کچھ بھی نہیں کہتی تو بھر کہتی آرے بابا بھول دو نا کیا ہو گیا کیا دیکھ رہی ہو تم تو سنو کہتی کچھ نہیں بس یہی کہ تمہوں سے کتنا پیار کرتی ہو سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئی ہو یار پرید اتنا سب کچھ میرے لیے تو پرید جائے وہ اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تمہارے لئے کہا تو صحیح کچھ بھی کر سکتی ہو اور بیسے بھی اگر یہ سیچویشن میرے ساتھ ہے اور میری جائے کہ تمہارے ساتھ ہوتی تو تم بتاؤ تم چھوڑ کے نہیں آتی تو سنو جائے وہ ایک بات تو سوچنے لگ جاتی ہے لیکن پھر کہتے ہی نئی میں تو بلکل نہیں آتی تو پریڑ چاہاں وہ اس کو دور کر دیتی ہے مطلب تم میرے لئے اپنے گھر والے کو چھوڑ کے نہیں آتی تو سن کہتے ہیں نہیں میں پیرنس چھوڑ کے نہیں آتی تو پریڑ اس کو تھوڑے زب گساتا ہا جاتا ہوں میں جاری انا سے اور سن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے آرے بابا یہ کیا بات ہوتی ہے تمہاری کہتی یہی بات ہوتی ہے مطلب میں آپ کے لئے اپنے گھر والے چھوڑ گیا ہوں اور آپ مجھ سے سیدھے موں پر صاف صاف لفظوں میں کہہ رہے ہوں کہ آپ اپنے گھر والے نہیں چھوڑتے مطلب میں بیو کو ہوں میں آپ کے لئے ان کو چھوڑ گیا ہوں میں پاگل ہوں تو سانو رسنے لگ جاتی ہے اگر میرے پیرنس تمہارے پیرنس کی طرح ہوتے تو بات الگ ہوتی پر میرے پیرے تو میرے جیسے ہی ہیں ہم مطلب میرے پیر تو مان گیا پیر کہتے ہیں میں کی جھوڑوں گی تو بیر کہتے ہیں چپ ایسے نہیں بول سکتے ہیں سیچویشن پر دیبان کرتے ہیں کم سے کم تھوڑی سی تو ہمت ملتی ہے آپ تو مجھے ہی غلط ثابت کرنے میں تلیب ہو سانو بہت پورے ہوں تو سانو رسنے لگ جاتی ہے اور پیر جائے بہت دوبارے سے اس کی آگا میں کھو دی ہوتی ہے تو سانو کہتے ہیں کیا ہے اب تو بیر کہتے ہیں کچھ نہیں جب اتنے پاس آ ہی گئے ہو تو پیر کہتے ہیں پاس آ گئے ہو تو چپ بے شرم جب دیکھو تب ایک ہی جو سوستی ہے تمہیں تو پیر کہتے ہیں ہاں تو کیوں نہ سوچیں اور ایک سیکنڈ پیار کرتے ہیں آپ سے بہت کرتے ہیں دل زکرتے ہیں جگر جان لیور سے بھی کرتے ہیں کیوں نہ سوچیں مجھے ایک چیز اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے پاس رہنا آپ کو اپنے پاس رکھنا دوسران کہتے ہیں ارے مطلب کیا بھولو میں تمہیں کبھی کبھی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں بھولو بھی کیا تو پیر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اینسی خواست پر ہی جوتی ہے وہ سانو کو لے کر کے بیٹ پہ گر جاتی ہے اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں ہ셨�ے ہیں ایک دوسری کی باؤں میں ہوتے ہیں اور ان دوسری سے باتے کر رہے ہوتے ہیں اور دیرے دیرے رات پہ ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کب سے باتے کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد سانو کی ماما جو ہے وہ ان کے روم میں آتی ہیں اور ان دونوں کو ایسی باتیں کرتے ہو دیکھ کر کے انہیں بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن پھر وہ ان دونوں کو ڈسٹ اپ کری جاتی ہیں کہ ارے بچوں تم لوگوں کو ڈینر بینر کچھ نہیں کرنا ہے ہاں یہ پوری رات ایسی باتیں کر کے اپنا پیٹ بھی بھڑنا ہو رات بھی گزار نہیں ہے دوسران کہتے ہو ہرے ممی بس پتہ ہی نہیں چلا کب ٹائم ہو گیا ہے نا پریت تو بھی کہتے ہیں بلکل مجھو تیسا لگتا ہے جیسے ابھی تو شام بھی نہ ہوئی ہو اور آپ کیا رہے ہو رات ہو گئی لیکن پھر وہ سانو کی طرف دیکھتی ہے اور اسے ایک آنکھ مارتی ہے دوسران کہتے ہیں ارے بیجرم لڑکی سودھر چاہاں دوسران کی مم بلتی ہیں ہاں تم لوگ ڈینر کر لو اور اس کے بعد وہ ٹائموں کے جائر ہوتی ہے کتنے میں پریچھا ہے وہ سانو کے کان میں کہتی ہیں ہاں ہاں دینر کر لو اس کے بعد تو بیسے بھی آج میں نہیں چھوڑنے والی ہوں تمہیں کتنے بانے مار لینا لیکن ہاں جنات چھوڑیں گے تو سانو کہتی ہے کہ چھپ کرو تم پہلے مجھے یہ سوچنے تو تمہارے پیرنس کو کیا ملانا ہے تم کو ہر وقت ایک ہی چیز سوچتی ہے پاگل لڑکی بے فکوف سانو بھی ممی جو ہے وہ پیچھے ٹرن ہوتی ہے سانو اسے کیوں لڑھ رہی ہو تم تو سانو کہتی ہے ارے اس کی حرکتیں دیکھی آپ نے تو پرید بولتی ہے کہ ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ ممی کو میری کونسی حرکتیں ہیں تو سانو کہتی ہے ارے تمہارے نا اس وقت خورا ہو جائے گی اس لئے نہیں بتا رہی ہوں بس ورنہ بتا دیتی ہوں ان کو تو پرید بے مطلب تھوڑا دیئے گی ہاں ہاں تبھی تو جانتی ہوں نا مجھے لے کر کے کہ اب کتنے پوزیسی وہ میری ایمیج خراب ہو وہ تو آپ کو بلکل بنداشت نہیں ہوگا پر کوئی دی بتاؤ 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 تو سانو کہتی ہے ٹھیک ہے میں بتا رہی ہوں ممی آپ کو پتا ہے تو پریچ ہے اس کا ہاتھ پا پھل لیتی ہے ارے سچ میں سچ سچ بتا رہی ہو گیا تو سانو کہتی ہے ہاں بلکل سب کو سچ سچ بتاؤں گی اور ممی کو بتانے میں کیا حرز ہے تو وہ اپنی ممی کے پاس جائے جاتی ہے کہ پرید دوہرہ سے آ جاتی ہے ہے اہل کج نہیں کج نہیں ہی большое ہم ہارے ہیں اور سانو کو بندا ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جنتب آپ کو پہ جاتی ہے کہ کیا ہوا سچ بھی جاتی ہے تو ہم نہیں مان جائے کرو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سانو بھی دیس کی دیا کرنے میں کیا جاتی ہے اور یہ سب لوگ دینہ کر کے فری ہو کر کے بس بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پہ پریٹ کے پیرنس جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ اس گھر کے اندر جیسی انٹری لیتے ہیں سانو اور پیٹ اور اس کی ممی جو ہوتے ہیں وہ شوق ہو جاتے ہیں ہاں پلس میں اس کے پاپا بھی تو اتنے میں پیٹ کے پیرنس جب اندر آ کے سانو اور پیٹ سے پلتے ہیں کہ تمہیں گیا سجاؤ ہمیں تمہارے پیرنس سے کچھ بات کرنی ہے تو پیٹ جو ہے وہ سانو کو لے کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور ان کے پیرنس جو ہے واپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہاں سنتوشتی ہوتی ہے پیٹ کو اس کو بہر بہر یہ ہوتا ہے نا کی میں نیچے جا کے دیکھوں آخر کیا بات کر رہے ہیں نیچے جا کے دیکھوں تو سانو سے کہتی ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو وہ بڑے لوگ ہیں انہیں آپس میں باتیں کر لیں تو تمہیں اتنی کہاں کے جلدی ہے اور جو بھی ڈیسیزن ہوگا وہ فائنل ہمیں تو پتا چلے گا کیونکہ ہمارے لئے تو وہ ہے نا پیٹ تم بھی نا اتنا ہائپر ہوتی آتی ہو تو بھی کہتی ہے ہائپر والی کوئی بات نہیں ہے اس اندر بہت مجھے جاننا ہے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو سانو کیتی ہے ارے وہ لوگ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں بہت ایک چیز تو فائنل ہے نا کہ تم اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے پھر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تو پیٹ کہتی ہے ہاں وہ بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تو سانو کیتی ہے اوہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا تم یہ آؤ میرے پاس تو پیٹ جائے وہ سانو کے پاس پیٹ جاتی ہے یار مجھے بہت بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے تو سانو کیتی ہے ہاں اور ٹینشن کو دون کرنے کا ایک ہی علاج کیا تو پیٹ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں بتا تو سانو کیتی ہے مجھے معلوم ہے نا آجو گلے لگ جاؤ تو پیٹ جائے پھر رسنے لگ جاتی ہے یہ حد میری عادت لگی گیا تو سانو کیتی کیا کروں تمہاری عادتیں لگانی پڑے گی اورنا تم فول ہونا سوری گلاب کا مر جا جاؤ گی تو پیٹ کہتی ہے فال تو باتیں مت کرو پہلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے بس ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا ہوگی ہے کیا ہونے والا ہے فیل چلو میں آپ کو بتائی دوں کہ جو بھی ہونے والا ہے اب اس ویڈیو کا نیکس پارٹ جو ہوگا نا وہ لاسٹ پارٹ ہی ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ لوگ بھی سوچو کی کیا ہونے والا ہے اور یہ تو وہ سوچ نہیں سکتا کی ہاں ہی ہوگی یا یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا کی نہ ہی ہوگی کیونکہ میری سٹوری میں میرا دل چاہے میں وہ کر دوں لیکن یہ فائنل ہے کہ نیکسٹ والا اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ ہی ہوگا تب تک کے لئے تڑا بے وے اینڈ سی یوں